سوشاند کیس میں اگلے کچھ گھنٹے بہت اہم ہونے والے ہیں سی بی آئی کی ٹیم ریا سے پوچھتاچ کرنے کی تیاری کر رہی ہے سی بی آئی کی جانچ میں شامل ہونے کے لیے ریا کو سمن کیا جا چکا حالانکہ ابھی تک شاید ان کو ریسیو نہیں ہوا کچھ ہی وقت میں وہ ریسیو ہو جائے گا مطلب یہ صاف ہے کہ ریا کا بھی کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے ثبوتوں اور گواہوں کے آدھار پر سی بی آئی نے اپنی تیاری پوختہ کر لی ہے اپنا ہومور کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب ریا کے پاس جو ہے وقت بہت کم بچا ہے ریا کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے ہر بیتے منٹ کے ساتھ سی بی آئی ریا چکرورتی کے خلاف شکنجہ گستی جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب سشان سنگ راج پوت کیس میں ریا چکرورتی کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ریا پر چارز تو پہلے سے لگ چکے ہیں اب چارز شیٹ کا انتظار ہے جو کسی بھی وقت آ سکتی ہے سی بی آئی اپنا کام تیزی سے کر رہی ہے کئی لوگوں سے پوستاج ہو چکی ہے ثبوت اکٹھا کر لیے گئے ہیں مطلب صاف ہے ریا کے مشکلیں بڑھنے والی ہیں سو شاند کیس میں سی بی آئی نے ویسے تو کئی کرداروں پر نظر بنا رکھی ہے لیکن اس پورے معاملے کی سب سے اہم کردار ریا چکرورتی ہے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریا کے خلاف جو ثبوت اکٹھا ہوئے ہیں وہ کیا ہیں یہ گواہوں ان کے بیانوں اور ثبوتوں کے آدھار پر تیار کی گئی چاشیٹ ہے سب سے پہلے دیکھئے سو شاند ماملے میں ریا کے علاوہ کن لوگوں پر شک ہے اور ان پر کیا آروپ ہے پھر ہم ایک ایک کر کے آپ کو سارے ثبوت دکھائیں گے سی بی آئی نے ریا چکرورتی اور اس کے پریوار کے سدسیوں سمیت چھے لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر رکھا ہے ریا چکرورتی اور انی کے خلاف آتم ہنٹیہ کے لیے اکسانے آپ رادھک شڑیند رچ نے چوری دھوکہ دھڑی اور دھم کی دینے سمیت آئے پی سی کی الگ الگ دھاراؤں کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اب ایک ایک کر کے ریا پر لگے آروپ اور اس سے جڑے ثبوت دیکھئے سوشانت کی بہن میتو سنگھ ریا چکرورتی پر کالے یادو کا کمپیر آروپ لگا چکی ہے میتو نے کیا کہا وہ سننے سے پہلے خود ریا چکرورتی کی زبانی سنی ہے جب انہوں نے ایسی ہی کسی طاقت کا ذکر کیا تھا اور ایک کرتے ریا پر آروپ ہے کہے کہ اس نے سوشاند سنگھ راجپود پر کالا جادو کیا اس کے لئے ریا اکثر ایک تانتری کو لے کر سوشاند کے فلیٹ پر آتی تھی اور سوشاند کے علاج کے نام پر اسے یہ سب کرایا جا رہا تھا انڈیا ٹی وی پر خود سوشاند کے قریبیوں نے ریا کے بلیک میجک پر کیا کہا اب یہ سننے موسیقی آج سر کا نظر اتار آئے بلکے تو یہ نہیں پتا کہ آپ کس چیز کے بزے سے نظر اتار آئے تھا وہ کنفرم نہیں ہے لیکن اتنا سنا تھا میں نے کہ کسف کے پروہ میں نے جو بھی فون میں بتایا تھا میرے کو تو اسی سب سے ایک بار ہوا تھا یہ نظر اتارنے کا کم کے پری ہائٹ میں جو ہونٹڈ انسیدنس کی بات ہو رہی ہے وہ اس بات سے تھوڑا اگری کرتے کہ یہ چیزیں انہوں نے بھی سنے انہوں نے بھی فیس کی ہے ریا کے آنے کے پہلے سشانت ان ساری چیزوں پر ریاک نہیں کرتے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے ریاک کرنا شروع کیا پوجہ کے بارے میں بھی اشوک نے بتایا کہ کیشف نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ریا کے گھر پہ جب سشانت دیڑ مہینے کے لئے تھے دینگو کے نام پہ نظر اتاری جاری تھی کسی کو بلا کر ہیلنگ کی جاری تھی تنتر منتری کیا جارہا تھا یہ چیز بھی سامنے آئی ہے ایسا نہیں ہے کہ سشانت پوجہ پارٹ میں یقین نہیں کرتے تھے وہ سارے ریتی رواز کے ساتھ پوجہ ارچنا کرتے تھے سشانت سنگھ راجپود کو بھجن گانے کا بھی شوق تھا لیکن ریا کے آنے کے بعد یہ سب کچھ بدل گیا آپ بھی سنیے انڈیا ٹی وی پر ششانت کے لئے کام کر چکے انکتہ اچارے نے کیا خلاصہ کیا یہ سب بلیف نہیں کرتے تھے جب سے یہ آئی ہے میں نے سنیا کہ وہ گھر پہ بھوتوں کی کہانی سنیا کرتا تھا مطلب تنتر منتر کی کہانی سنیا کرتا تھا بلیک میجک جس کو بولتے ہیں اس میں تو میں بلیف کرتا نہیں ہوں بھائیہ بھی پہلے بلیف ویسے نہیں کرتے تھے کیونکہ کھلا ہوا انسان آدمی کیا یہ بھوت پہ اچھا نہیں رکھتے ایک وہ مہامیتیو جائے منتر سن دیتے ہیں منتر سن دیتے ہیں اور وہ ایک رودر آفتار کا ایک پینٹنگ بناتے ہیں رشیب بھگوان کے بھگت تھے ہیں اس پہ دلچسپی رکھتے تھے وہ بھوت تنترے سے کچھ وہ نہیں کرتے ہیں بات جب سے یہ آئی ہے تب سے ان کو بھوت بادہ کی کہانی سنیا کر رہی ہے پوزہ کرو تو پوزہ کے لئے کم سے کم کتنا چار دو دو لاکھ تین دین لاکھ خرچ کر رہی ہے بات پوزہ میں مان نہیں جی کوئی بات نہیں پوزہ میں اگر کرنا ہو تو کم سے کم کتنا خرچ ہو آئے گا بیس ہزار بیس ہزار بیس ہزار بیس ہزار بیس ہزار مان نہیں پچیس ہزار دو لاکھ ڈیلی ڈیلی تو کون سا پوزہ ہے یہ ریا پر سب سے گمبیر آروک یہ ہے کہ وہ سوشاند کے پیسوں پر عائش کر رہی تھی اس کا ویدیش جانا سیر سپاٹا یوٹی پالر سارا خرچ سوشاند کی جیب سے ہوتا تھا شاپنگ سے لے کر ٹکٹ تک کے پیسے سوشاند کے اکاؤنٹ سے نکلتے تھے جانچ ایجنسیوں نے ان دستاویزوں کو بھی کھنگالا ہے جو اس کیس میں اہم کڑی ثابت ہو سکتے ہیں ریا کیسے سوشاند کی جیب ڈھیلی کر رہی تھی اس کا سچ بھی سوشاند کے جاننے والوں کی زبانی سنوی ہے سب کچھ خرچہ برچہ جو بھی مینٹیننس سے سب ان کے ہاتھ میں آگا تھا تو کچھ بھی چاہیے رہے گا کسی کو کچھ بھی دینا تو وہ بولتی تھی تو ہاں ہو جاتا تھا پہلے سر سے ہم تھوڑا بہت ڈسکس کر لیتے تھے ہاں کے ساری ہیں اس کے بعد تو ہم یہ شکتے ہیں ریا میں ہمیں جو بھی ہیں میں ہمیں یہ دکت ہے تو وہ سب کچھ وہ مینٹیننس کرتی تھی ہر چیز کے لیے وہ ہی بولتی تھی ایسا کرو سب وہ ہی بولتی تھی آپ لوگ کو ساری وردیش ریا دیا کرتی تھی یہ کرو یہ لاؤ وہ بولتی تھی وہ مطلب سر سے زیادہ سب چیز میں جو بھی ہے سب وہ ہی بولتی تھی پہلے جب شروع میں آئیتے تب اتنا نہیں تھی تو سب سر بولتی تھی کھانا وانا جو بھی ہے پاٹی باٹی ہوتی رہتی تو یہ پاٹی باٹی آم تھا مطلب یہ ہمارے لئے تو آم ہی تھا کیونکہ پاٹی باٹی ہوتی رہتی تھی ریا میں ہم کرتی تھی پاٹی سوشانت کے پریوار والوں نے یہ بھی آر اوپ لگایا کہ ان کے کھاتے سے ایسے لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے گئے جنہیں سوشانت جانتے تک نہیں تھے اب ان لوگوں کو لے کر بھی جان چل نہیں ہے آخر وہ کون ہے اور ان کا ریا سے کھا کنیکشن ہے کھاتوں کے ڈیٹیل تو ہے انڈیا ٹی وی پر گواہوں نے بھی یہی کہا کہ ریا نے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا رجت کو بھی کیوں نکالا تھا وہ ایکاونٹن تھا اس کا ریا نے نکالا تھا ریا ہی نے نکالا تھا سنائے میں دیا تھا آشوک بھی ہن کو بول گا تھا کہ رجت کو نکال دیا مجھے نکال دیا بٹ اور ایک اس کے بدلے میں کیا نام ہے آشوک کے بدلے میں اور ایک کوئی آیا تھا کک نام تو نہیں مالو ہوں کو بٹ اس سے بھی شاید نکال دیا گیا تھا کیا ہے مالوم نہیں بٹ یہ ہی ہے ہاں یہ بات سچ ہے کیا آنے بعد سٹاپ چینج ہوئے اور اپنے جیسے یہ نہیں ہوتا جیسے ہم خود اپنے مرجی سے کریں وہ جیسا چاہتے تو ایسا کرتے تھے تو ایسا سب سٹاپ لگا کہ اب ان کی ساتھ ہمارا نہیں چل پائے گا تو چلے جاتے تھے کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح کام کرانا زیادہ پیسہ کم دینا یا کچھ کس بہانے کسی بہانے سن کو ایسے پریشان کردو کی نکل جائے ہاں نکل جائے ایسے پریشان کردو کو خود چلا جائے ایسا گلاتی تھی وہ ڈاٹتی تھی ایسا جیسے گھر والے کو جیسے 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 گھر میں جو لڑکے رہتے تھے بکر ان کی جاجت پہ کوئی کام نہیں کرتے مطلب پورا ان کا کنٹرول تاگر پیسہ کچھ سکتے ہاں کنٹرول ان کا مرجی نہیں چلتا تھا اچھا تو سوشان کا مرجی نہیں چلتا تھا مطلب سوشان کی جو یہ ہے ریا ان کی مرجی سے دیتا تھا ان کے سارے سٹاف بہت کم سامنے مطلب باتجت نہیں ہوا پاتے تھے سوشان کو ان کے سٹاف کو ملنے نہیں دیا گیا تھا ہاں جیسے کہ سٹاف نہیں مل پاتے تھے کیوں نہیں مل پاتے تھے مطلب جو بھی کارو بار کام گندہ ہے وہی سب دیکھتے دے نا ایسے جیسا رو پھو رہے تھے مطلب اگر سوشان کو ملنا ہو تو ریا کی پومیشن ضروری ہے ہاں ضروری ہے یہ پوری کہانی پیار پیسہ اور پریوار کے اردگرد کھونتی ہے سوال اٹھے کہ کیا سوشان کے لیے ریا کا پیار صرف دکھاوا تھا ریا کے پاس زیادہ فلمیں نہیں تھی پیسہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا تو کیا ریا نے سوشانت کا یوز کیا اور ان کے پریوار سے دور کر دیا سوشانت کے پریوار نے آروپ لگایا کہ سوشانت کو ان کے پریوار سے ریا نے دور کیا اور ریا کے پریوار کو سوشانت اپنا پریوار ماننے لگے یہ بھی کہا گیا کہ ریا کے بھائی کو سوشانت نے اپنی کمپنی میں ڈائریکٹر بنایا ریا کی ممی ان کے ساتھ گھر میں رہتی تھی ریا کی ممی کی کافی دخل اندازی تھی دوسری طرف ریا چکرورتی نے کتھر طور پر کہا کہ سوشانت اور ان کے پریوار کے بیچ رشتے اچھے نہیں تھے اور وہ ڈپریشن میں تھے اس کے بعد سے پریوار والوں نے سوشانت کے ساتھ کئی ویڈیو جاری کرتے ہوئے پوسٹ لکھی کہ سوشانت اپنی پوری فیملی سے کافی نزدیک تھے دھیر سارے ویڈیوز بھی سامنے آئے جن میں سوشانت اپنی بہنوں اور پریوار والوں کے ساتھ ہسی مزاگ کرتے دکھائی دے رہے تھے ریا کی پریوار سے خراب رشتوں والی تھیوری پر سوشانت کے روم میٹ رہے صدہار پٹھانے نے کیا کہا تھا اب یہ سن ان کے گھر والوں نے مجھے بتایا تھا کہ باپ بتا دو ان کے جو ہم چندگر آنے کے بعد آنے کے بعد آئے وزن تچ with the family members and I kept like telling the family members how what is how is سوشانت feeling ان کو بس چندہ رہتی تھی کہ ان کا بھائی کھانا کھایا کی نہیں وغیرہ تو میں ان کو information دیتا تھا یہاں ایک break لے رہے break کے بعد سوشانت کیس سے جوڑی ممبئی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے